پنجاب کالیج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کا معاملہ طالبہ کا احتجاج دیگر شہروں تک پھیل گیا پنجاب کالیج، اکارہ، گجرات اور دیگر نجی کالیجز کے طالبہ کا جی ٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ اہل کالوں کا لاتھی چارج مزید پولیس نفری طلب کر لی گئی لاہور میں پنجاب کالیج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر پولیس تشدد کے حلاف طالبہ نے احتجاج کیا اہل کالوں کی جانب سے مظاہرین پر لاتھی چارج کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پنجاب کالیج، گلبرگ، کیمپس لاہور میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعے کے حلاف پنجاب کالیج اکارہ اور دیگر کالیجز کے طالبہ نے جی ٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرے کیے اس دوران جی ٹی روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی گئی پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج کرتے ہوئے متعید طالبہ کو حراست میں لے لیا اور حالات کنٹرول کرنے کے لیے مزید پولیس کی نفری طلب کر لی گئی بتایا گیا ہے کہ پنجاب کالیج میں ہونے والے مبینہ زیادتی کے واقعے کے حلاف گجرات کے طالبہ نے بھی احتجاج کیا جہاں طالبہ کی بڑی تعداد سراپا احتجاج رہی طالبہ کی جانب سے یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب گجرات کیمپس کے شیشے توڑ دیئے گئے پولیس نے احتجاج کے دوران طلبہ کو پکڑنے کے لیے مبینہ طور پر پولیس وین سے طلبہ کی موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل کو ہٹ کیا جس سے سوار طالب علم شدید زخمی ہو گیا طالب علم کی حالت تشویش ناک بتائی گئی پنجاب کالیج مبینہ زیادتی واقعے کے حلاف لاہور میں طلبہ دوسری روز بھی سڑکوں پر نکل آئے طلبہ نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں ملوی سفرات کے حلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا مال روڈ پر گورنمنٹ کالیج کے طلبہ سراپہ احتجاج رہے اس طرح جی سی یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس نے بھی اس واقعے پر مال روڈ پر احتجاج کیا طلبہ اور طلبہ نے جی سی یونیورسٹری سے پنجاب اس حملی تک ریلی نکالی جی پی اور چونک پر ریلی کے شرکا کی جانب سے نارے بازی کی گئی مظاہرین نے نیجی کالیجز کو بند کرنے اور حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا